اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے عزیزوں آج کی اس ویڈیو میں پیار میں محبوب کو پاگل کرنے والا یک لفظی عمل میں آپ کے خدمت میں لے کے آیا ہوں اور یہ نقش ایسا ہے کہ محبوب کی روح کو تڑپاتا ہے نہ صرف اس کا جسم بلکہ اس کی روح بھی بے چین ہوتی ہے اس نقش کے ذریعے محبوب کی نید اڑتی ہے رات کے وقت جب محبوب سوئے گا تو سوتے ہوئے جاگے گا اور خود کہے گا کہ میرا دل تڑپ چکا ہے میری روح تڑپ چکی ہے جب تک فلان شخص میرا محبوب نہ بن جائے تب تک نہ تو مجھے سکون ہے نہ ہی چین ہے یک لفظی کا مطلب یہ ہے کہ اس نقش کو ایک تحریر کی صورت میں لکھا جاتا ہے نہ کہ اس کو ایک نقش کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور اس تحریر کے ساتھ ہی ایک لفظ کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کسی بھی دن آپ یہ تیار کریں بہتر ہے جمعیرات والے دن تیار کریں محبوب کا تصور کر کے ایک سفید کاغذ پہ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ شریف لکھنی ہے آہببنی علف ہے بے اور نون اور چھوٹی ہے رسادن او رسادن انکالکریم الجواد المنان پلالعباد ارحم الراحمین الحب فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام اس کے نیچے آپ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر سات کا جو آخری حصہ ہے وہ لکھنا ہے وَزَالِكَ أَلَلَّهِ يَسِیرَ اور آگے لکھیں گے الٰہُب فلان بنت فلان یا فلان بن فلان اس نقش کو لپیٹ لینا ہے لپیٹ کے اس کے بعد سورہ تغابن کی اسی آیت کریمہ کے یہی لفظ وَزَالِكَ أَلَلَّهِ يَسِیرَا وَزَالِكَ أَلَلَّهِ يَسِیرَا ان چار لفظوں کو آپ نے تین سو اکیس بار کم از کم پڑنا ہے زیادہ سے زیادہ مقدار آپ چاہیں دوہزار بھی کر لیں لیکن تین سو اکیس بار کم از کم پڑیں یہ نقش آپ کے پاس ہو چاہے پوکٹ میں ڈال لیں چاہے اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لیں لیکن آپ کے قریب ہو جب یہ مکمل کر لینا ہے تو اس وظیفے کو اس نقش کے اوپر دم کر دیں اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی کی تھوڑی سی مقدار کے اوپر بھی دم کر لیں اس کے بعد پانی کی یہ مقدار جس کے اوپر آپ نے یہ آیت کریمہ دم کی تھی اس پانی کے اندر آپ نے اس نقش کو ڈبو دینا ہے لپٹے لپٹے ہی آپ نے ڈبونا ہے تھوڑی دیر یہ نقش اس پانی کے اندر ہے اس کے بعد اس پانی کو آپ نے کہیں بھی کسی پودے وغیرہ کو ڈال دینا ہے اور جو نقش ہے اس کو کسی بھی پاک صاف جگہ پہ چھپا دیں جہاں پہ اس کو کوئی کھولے نہ اس کو پاؤں وغیرہ کے نیچے نہ دیں یہ عمل صرف ایک بار کیا جاتا ہے لیکن یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو بتائی اس کو آپ نے کم از کم پانچ دن لازمی پڑھنا ہے پس حورت دیگر بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ محبت اور زیادہ بڑھتی رہے گی اور زیادہ بڑھتی رہے گی محبوب محبت میں پاگل ہوتا رہے گا محبوب کی روح آپ کی محبت میں تڑپتی رہے گی ہر لمحہ آپ کے ساتھ بات کرنے آپ کے ساتھ رہنے آپ کے ساتھ اپنا جائز تعلق قائم کرنے کی فکر میں آپ کا محبوب لگا رہے گا لگا رہے گا اگر آپ کا مقصد جائز ہے عمل کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لیکپی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھنا ہے تو ورسائی پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ